دوستو کرکیٹ کے میچ میں ایک آلاؤنڈر کی بھومی کا سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ ایک آلاؤنڈر نہ صرف ٹیم کو اپنی گین باجی سے فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ سمیں آنے پر ساندار بلے باجی کر ٹیم کو جیت بھی دلا دیتا ہے اس لیے ایک آلاؤنڈر گین باج اور بلے باج دونوں کا ہی کام کر جاتا ہے اس لیے ہر ایک ٹیم میں آلاؤنڈر کی بھومی کا سب سے اہم ہوتی ہے ویسو کرکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک آلاؤنڈر ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے سمیں میں اپنے ٹیم کے لیے اہم اللے یوگدان دیا ورطمان سمیں میں بھی بین اسٹوک ساکیبل حسن اور ہاردک پانڈیا جیسے آلاؤنڈر ہیں لیکن کرکیٹ اتیاس میں کچھ ایسے بھی آلاؤنڈر ہوئے جنہوں نے اپنے پردسن سے وہ چھاپ چھوڑی کی آج تک ان جیسا آلاؤنڈر اس ٹیم میں دوبارہ نہیں آ سکا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کرکیٹ سے بہت پیار ہے اور میں بھی فینٹسی گیم کھیلنا پسند کرتا ہوں اور اگر آپ بھی میری کی طرح کھیلنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو کھلائیں گے سورا گانگولی راسد خان اور سین وارٹسن جیسے چیمپئن کے ساتھ وہ بھی مائی 11 سرکل پر کیریبین ٹی ٹوانٹی لیگ مائی 11 سرکل پر ہو رہا ہے اس میں ان لوگوں کی طرح آپ بھی جیت سکتے ہیں ایک کروڑ سے بھی زیادہ کے پروسکار اور اگر کوئی کرکیٹ میچ نہیں چلائے تو آپ صرف ایک کلک میں رمی سرکل پر بھی جا سکتے ہیں اگر ابھی آپ اس میں اپنا فرش ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پورے پندرہ سو روپے کا بونس بھی مل جائے گا تو جاؤ اور ڈاؤنلوڈ کرو مائی 11 سرکل اور کھیلو فینٹسی گیم چیمپئن کے ساتھ سر ایان بوثم ایک سمیتہ جب ایان بوثم انگلینڈ کی ریڈ مانے جاتے تھے اور جب تک وہ کھیلے انگلینڈ کے لیے لگاتار ساندار پردسن کرتے رہے ایان بوثم اگر کسی میچ میں نہیں کھیلتے تو ویرودی ٹیم اسے اپنی جیت سمجھ لیتی تھی انہوں نے اپنے ساندار پردسن سے 1981 کا ایس ایج مقابلہ انگلینڈ کی جھولی میں ڈال دیا تھا آسٹریلیا کو 3 ایک سے سکست دینے میں اہم بھومی کا نبھانے کے لیے ان کے سمان میں پرسنس کو نے اس سیریج کو ہی بوثم ایس ایج نام دیا تھا گین باجی کے ماملے میں امدہ پردسن کرنے والے بوثم کی بلے باجی بھی ساندار تھی 28.45 کی اوسط سے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 383 ویکیٹ چٹکانے والے بوثم نے بلے باجی میں بھی 33.56 کی اوسط سے 500 رن بنائے ان کی بلے باجی کوسل کا اندازہ ان کے 14 ستک اور 22 ستک سے ہی لگایا جا سکتا ہے سال 1992 میں ان کے سنیاس کے بعد سے ان جیسا آلانڈر آج تک انگلینڈ میں نہیں آیا ان کی اسی مہانتہ کے قارن انہیں سر کی اپادی بھی دی گئی ہے عمران خان پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے پورو کپتان اور کھلاڑی عمران خان بھی اس لسٹ میں سامل ہیں ان کی ہی کپتانی میں پاکستان نے اپنا ایک ماتر ایک دیویسی ورلڈ کپ 1992 میں جیتا تھا عمران خان نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات 3 جون 1971 کو انگلینڈ کے خلاف کی تھی عمران خان نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں 88 ٹیسٹ کھیلتے ہوئے 362 ویکیٹ لیے جبکہ بللے باجی کرتے ہوئے 37.79 کی اوسط سے 387 رن بنائے ٹیسٹ میں عمران خان کے نام 6 ستک اور 18 ستک ہیں ونڈک کریئر کی بات کریں تو اس میں انہوں نے 175 میج کھیلے جس میں 26.61 کی اوسط سے 182 ویکیٹ لینے میں کامیاب رہے اپنے ونڈک کریئر میں عمران خان نے ایک ستک اور 19 عرض ستک لگاتے ہوئے 379 رن بنائے عمران جیسا آل آنڈر آج تک پاکستان میں نہیں آیا کپیل دیو بھارتی کرکیٹ ٹیم کے سب سے سفل کپتانوں میں سے ایک کپیل دیو اس لیشٹ میں تیسرے اسطان پر ہیں کپیل دیو نے اپنی کپتانی میں بھارت کو 1983 میں ورلڈ کپ ویجیتا بنایا تھا جس کے لیے پورا بھارت دیس آج بھی ان کو اتنا ہی سممان دیتا ہے جتنا اس سمیں ورلڈ کپ جیتانے پر دیا تھا کپیل نے اپنے ونڈک کریئر کی شروعات ایک اکٹوبر 1978 کو پاکستان کے خلاب کیے تھی جبکہ ٹیسٹ کریئر کی شروعات 16 اکٹوبر کو کیے تھی ان کے ونڈک کریئر کی بات کریں تو کپیل نے 131 ٹیسٹ کھیلتے ہوئے 31 کی اوسط سے 5248 رن بنائے اس دوران کپیل نے 8 ستک اور 77 ستک بھی لگائے گیند باجی میں بھی کپیل دے اور ٹیسٹ میں ہمیشہ آگے رہے کپیل نے ٹیسٹ کریئر میں 434 ویکیٹ لیے جس میں 23 بار 5 یا اس سے زیادہ ویکیٹ بھی اپنے نام کیے گوھر طلبے کی کپیل جیسا بھارت میں آج تک کوئی نہیں آسکا گارفیلڈ سوبرس گارفیلڈ سوبرس نے ویسٹن ڈیج کریکیٹ ٹیم کے لیے صرف ایک ونڈے مقابلہ ہی کھیلا لیکن ان کا ٹیسٹ کریئر بہت ساندھا رہا اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات گارفیلڈ نے 30 مارچ 1956 کو کی تھی اپنے ٹیسٹ کریئر میں گارفیلڈ سوبرس نے 93 ٹیسٹ میچوں میں 57.8 کی بہتری نوسط سے 8032 رن بنائے تتہ گیند باجی میں 235 ویکیٹ بھی لیے ٹیسٹ کریکیٹ میں ان کا سروادی کی سکور 365 رن ناباد رہا جو انہوں نے 1958 میں پاکستان کے خلاف بنایا تھا یوں تو ویسٹ انڈیج کریکیٹ میں ان کے بعد ایک سے ایک آل لاؤنڈر آئے لیکن ان کے جیسا آج تب کوئی نہیں آ سکا جیک سکیلیس جیک سکیلیس کو دنیا کے سب سے مہان آل لاؤنڈر میں سے ایک مانا جاتا ہے گیند باجی ہو یا پھر بھلے باجی کیلیس دونوں ہی چیزوں میں کھرے اترتے تھے انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر 1995 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا جبکہ پہلا ونڈے 9 جنوری 1995 کو انگلینڈ کے ہی خلاف کھیلا تھا کیلیس نے اپنے ونڈے کریئر میں 328 مقابلے کھیلے جس میں 44.36 کی ساندار اوسط سے 11,599 بنائے کیلیس نے اپنے ونڈے کریئر میں 17 ستک اور 86 اردستک بھی جڑے گیند باجی کرتے ہوئے کیلیس نے ونڈے کریئر میں 273 ویکیٹ لیے ان کے ٹیسٹ کریئر پر نجر ڈالے تو اس میں کیلیس نے 166 ٹیسٹ کھیلے جس میں 35.37 کی اوسط سے 13,299 بنائے ٹیسٹ کریئر میں کیلیس نے 45 ستک اور 58 اردستک لگائے اور 292 ویکیٹ لینے میں بھی سفل رہے تھے گور طلبے کی جیکس کیلیس ویسو کرکیٹ اتیاز کے سب سے مہان آلاؤنڈر ہیں جن کے جیسا آج تک دکسین اپریقہ میں تو کیا پورے ویسو کرکیٹ میں بھی نہیں آیا اور امید ایسی کی جا سکتی ہے کہ ساید ان جیسا آلاؤنڈر دوبارہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا